لاہور میں حکومتی ادم توجہی کے باعث ڈینگی سر اٹھانے لگا ہے شہر میں تیس نئے ڈینگی کیسز سامنے آنے کے بعد مریضوں کی تعداد دو سو ایک کیس ہو گئی ہے اس وقت ہمارے نمائندے ابباس حیدر شیخ زید اسپتال میں موجود ہیں وہاں ان سے تفصیلات جانیں گے ابباس بتائے گا اس وقت جس اسپتال میں آپ موجود ہیں وہاں پر ڈینگی کے کتنے کیسز ہیں جو بالکل حکومت وقت کی غیر سنجیدگی اور لاپروائی کی وجہ سے لاہور میں ڈینگی بخار بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے ہر ہسپٹل میں جو ہے وہ وارسو بنائے گئے ہیں لیکن جو مریض ہیں وہ زیادہ تعداد میں جو ہے اب سامنے آ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لاہور میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا ہے خاص طور پر جو پارکس ہیں وہاں پر پانی کھڑا ہے حکومت وہاں توجہ نہیں کر رہی چھوٹے موٹے دفاتر گھروں میں جو ہے وہ ڈینگی کا جو لاروہ ہے وہ افضائش پہ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ڈینگی مچھر میں اضافہ ہونے کی وجہ سے جو ڈینگی بخار کے کیسز ہیں وہ زیادہ سامنے آ رہے ہیں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ حکومت جو ہے وہ خاص کوئی ایسے ٹھوس اقدامات نہیں کر رہی جس سے اس ڈینگی لاروہ جو ہے اس کو تلف کرنے کا کوئی خاص طریقہ کر بنایا جائے گزشتہ ادوار میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا جو مختلف جگہیں ہیں جہاں پر پانی کھڑا ہوتا تھا وہاں پر ایکشن لیا جاتا تھا پانی کو ختم کیا جاتا تھا سپریز کی جاتی ہے لیکن اب تو ایسا کوئی عمل جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا حکومت کی جانب سے مسلسل جو ہے وہ ڈینگی بخار کے جو کیسز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ بڑی الارمنگ سیچویشن ہے ٹھیک ہے اب آس حیدر آپ تقصیلات سے آگا کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا